ڈیو ایسٹورنڈ اب ہمارے پاس لاسٹ اس کا پارٹ ہے کلوئیرز کا کہ کلوئیر آف اے کیا ہوتا ہے لارجس کلوز سوپر سٹ ہوتا ہے اے کا تو دیکھیں یہاں پر ہم نے ڈسکس کیا تھا اس کی ڈیفنیشن میں ہم نے اس کو ڈسکس کیا تھا کہ کلوئیر آف اے کیا جی کسی بھی سیٹس کے اور بیٹریری کلوز جو پوائنٹس ہوں گے کسی بھی سیٹ کے وہ کلوئیر ہوں گے اس کے تو اس میں سیٹ کے ایٹسیلف جو پوائنٹس ہوں گے وہ تو انکلوڈ ہوں گے ہی فردر مور اس میں ان کے لیمٹنگ پوائنٹس بھی ہوں گے تو بس یہی کلوئیر جو سیٹ ہوگا اس سے برا کوئی بھی سوپر سیٹ نہیں ہو سکتا جو کلوز ہو یہی ہم نے اس کو پروف کرنا ہے تو آئیں جی یہاں پر اب ہم اس کو اپلائی کرتے ہیں کہ کیا ہو سکتا ہے پسلی ہم نے دیکھا ہے کہ آپ نے for any non-empty non-empty subset saa of x ہم نے یہ discuss کیا تھا کہ کوئی بھی non-empty subset ہو تو اس کا closure ہمیشہ close ہوتا ہے یہ closed closeness versus closure ہم نے discuss کیا تھا تو یہاں پر کوئی بھی non-empty set کسی بھی matrix space میں اس کا closure وہ close ہوتا ہے تو یہ ہم یہاں پر apply کریں گے for any non-empty set کیا ہوتا ہے جی closure of a کیا ہوتا ہے is closed اور اس کی ہم نے جو definition دیکھی ہے definition میں کیا جی since closure of a کیا ہوتا ہے is equal to ہوتا ہے a union a drive set تو it means کہ definitely a جو ان سے وہ اپنے closure کو contain کرے گا a جو ان سے اپنے closure کو contain کرے گا ویسے بھی ہم نے دیکھا اس کی اپنے جو abstract سی figure ہے وہ دیکھ لیں یہاں پر یہ boundary جو limiting points ہیں اور ان کا union ہے جو a itself ہے تو a definitely ان union points ان limiting points کا union اور a کے اپنے ہی points میں include کر رہا ہے تو یہ بہت سیمپل سی بات ہے یہاں پر اس کو first کہیں گے آپ a is containing it a will contain clear of a جو انسہ ہوگا وہ a union a drive set ہے تو it means کہ a جو انسہ ہے وہ include کرے گا in its clear clear میں include کرے گا کیونکہ a جو انسہ ہے وہ a جو انسہ ہے وہ ایک smaller part ہے of the clear کیونکہ clear میں limiting points اور a کے points itself آئیں گے تو a کے سارے points definitely smaller ہوں گے ان یونین سے جو کہ a union a drive set کے ساتھ ہے اوکے جی یہاں پر اس کو number one کہہ دیں اب ہم let کرتے ہیں جی کہ یہاں پر ایک let b b ایک non empty set سے آپ کہتے ہیں non empty set b b any other arbitrary close set close set containing b ایک دوسرا arbitrary close set ہے جو کہ اس کو a کو contain کر رہا ہے تو it means a is contained in that is آپ کیا کہیں گے جی a is contained in b اوکے b close ہے تو اگر a b میں contain کرتا ہے it means کہ a کا closure contain کرے گا b کے closure میں یہ کیوں ہے جی ہم نے first اس کا part discuss کیا تھا اوکے جی اس کو contain کرے گا اب it means کہ یہاں سے آپ کہہ دیں گے a closure would be equal to b کیونکہ b کیا closed b is closed اگر b closed it means کہ b would be equal to b closure یہاں سے اس کو number second کہہ دیں from therefore 1 and 2 implies کیا کرے گا a is contained in a closure and a closure is contained in b یہاں is closure is contained in b یہ بھی کیا closed ہے یہ بھی کیا closed ہے تو definitely آپ دیکھ رہے ہیں is contained in this one and this one is contained in b یہ کیا ہوگا یہ smaller ہوگا یہ smaller ہوگا یہ smaller inclusion ہے this implies that a closure is smallest closed superset smallest closed superset of ہم نے اس کو proof کرنا تھا کسی اور جون سے ہے پی کے ساتھ ہم کچھ فردر topics کو discuss کریں